موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ووٹس ایپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں اگر خدمت پیش کرتے ہیں بسم اللہ اگر اجازت ہے سلام علیکم علیکم السلام اگر طویل سوالات ہیں اس میں کئی سوالات ہیں اور یہ وراست کے سلسلم سوالات ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو پہلے لے لیں پہلا سوال ان کا یہ ہے سلام کے بعد کہ پرسن ہے ڈائیڈ his her mother is a is a and his her father is b his her parents grandparents and children have passed away during his lifetime ترجمہ کرتا چلوں یا ہنگریز صرف کافی ہے جی آپ ترجمہ بھی کر دی پر اس میں ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے a کہ جس کا انتقال ہو گیا اب اس کے والد اور والدہ اور دادہ دادی وغیرہ بھی نہیں ہیں اور بچے بھی نہیں سب اس کی lifetime میں اس کا انتقال ہو گیا یعنی پھر انگریز میں پڑھ دوں a person has died his her mother is a and his father is b his her parents grandparents and children have passed away during his lifetime اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا now inheritance is to be distributed among his or her brothers and sisters these brothers and sisters all in the following three categories اب وراسط جو بٹے گی یہ تین حصوں میں یعنی کہ یہ درجوں میں ہیں بہن اور بھائی whose mother is a and father is b پہلا تو آپ الگ الگ جاب دیں گے ایک ساتھ نصب پڑھ دوں میں جی جی پہلے آپ پہلے کا ترجمہ کر دیئے تاکہ عام لوگوں کی مفید ہو جائے جی یعنی جو پہلا سوال ان کا یہ بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ ایک ہی ایک ہی ماں باپ سے ہیں ایک ماں باپ نہیں mother is a and father is b ایک ہی ماں باپ سے ہیں جی اگر اگر ایک ہی ماں باپ سے ہیں جی تو یہ سگی بہن اور سگے بھائی ہیں جی تو جو ہماری اردو زبان میں سگی لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا سگا جی تو سگے بھائی اور سگی بہن کو اس کی بیراس ملے گی جی جی بھائی اور بہن جن کی ماں a but father is not b یعنی باپ الگ ہے تو اس سلسلے میں کیا ہوگا جو یہ بھی اگر ماں کی طرف سے بھائی ہے تو یہ سگا بھائی سمجھا جائے گا جی اور ماں کی طرف سے جو بہن ہے وہ سگی بہن سمجھی جائے گی ان کو بھی میراس ملے گی تیسرا سوال ہے بھائی اور بہنیں کئی بھائی اور بہنیں اس فادر is b باپ b ہے but mother is not a اس سلسلے میں کس طرح سے تقسیم ہوگی جی اگر سگے بھائی اور سگی بہن نہیں شمار ہوتے تو جو سگے نہیں ہیں جی یعنی والد کی اولاد ہونے کی بینا پر بہائی اور بہن سمجھے جا رہی ہیں جی وہ میراس میں شامل نہیں ہیں جی میراس میں شامل وہی افراد ہوتے ہیں جن کے ماں یا باپ کی طرف سے بھائی ہونا یا بہن ہونا ثابت ہوں جی ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو یا دونوں ایک ہو تو اسی صورت میں انہیں میراس ملے گی لیکن اگر ماں اور الگ ہے اور باپ ایک ہیں تب بھی بھائی ہیں باپ الگ ہے ماں ایک ہے تب بھی بھائی ہیں لیکن اگر ماں اور باپ الگ ہیں مثال کے طور کے اوپر یہ ماں کی پہلی اولاد اور ماں کی پہلی شادی سے پہلی شادی سے اور شوہر کے ساتھ جو بچے آئیں ہیں جی وہ سیکنڈ میریج کے موقع پر وہ یہ دونوں آپس میں دنیا میں تو بھائی بہن کہلائیں گے جی لیکن یہ میراس کے اعتبار سے بھائی یہ بہن نہیں شبار کیے شکریہ ایک اور اسی طرح کا سوال ہے آگا یہ بھی تفصیلی سوال ہے سلام علیکم علیکم سلام جعفری حسن کا سوال ہے کہ آئی وچھ دی پروگرام ویلز انہیریٹنس 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 انہوں نے پروگرام جس میں آپ بھی ماشاءاللہ شامل تھے اور ہمارے دو برادر بھی موجود تھے اس میں کمانی صاحب اور ارفان ارفان مرچن کریم صاحب تو پروگرام بہت سرہا گیا ہے یہ ویراثت سلسلے میں کچھ سوالات ہیں ان کے بھی اگر ایک شخص کی دو بیویاں ہیں پہلے سے اولاد ہے دوسرے سے اولاد نہیں ہے تو اب جو ویراثت ہوگی وہ پچیس فیصد ہوگی یا ساڑھے بارہ فیصد ہوگی دیکھیں اس میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اولاد نہیں ہے تو وائف کو ون فورت یعنی ٹونٹی فائی پرسنٹ ملے گا لیکن اگر اولاد ہے تو ون ایرث اس کو میراس میں یعنی ساڑھے بارہ پرسنٹ اس کو ملے گا یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ صاحب اولاد ہے اس وائف سے اولاد نہیں ہے لیکن خود اس مرنے والے کی اولاد موجود ہے لہٰذا اس بنا پر ان وائفز کو جو کہ دو بیویاں ہیں اس کے ان وائفز کو وہی ون ایرث کے حساب سے ان کی میراس ملے گی دوسرا ان کا جو سوال ہے کیا وہ بچے جو کہ جن کا سوتیلہ باپ ہے کیا ان کو بھی وراست ملے گی اس باپ کی اگر اولاد حقیقی نہیں ہے تو اس کے انتقال پر سوتیلے والد کو میراس نہیں ملے سوتیلی اولاد کو میراس نہیں ملے سوتیلی اولاد سے سوتیلے والد کو میراس نہیں ملے نہیں یہاں ان کا سوال ہے کہ وہی صورتیلی یہاں بھی ہے اپنے سوتیلے والد سے سوتیلی اولاد کو بھی میراس نہیں ملے گی فیصلہ سوال ہے کیا سوتیلے والد سے سوتیلی اولاد کو میراس ملے گی لیکن جو سوتیلے والد یا سوتیلی والدہ ہیں انہیں اپنی اولاد سے جو سوتیلی اولاد ہیں اس سے میراس نہیں ملے گی چوتھا سوال اگر اگر شوہر اگر شوہر نہیں تھا جی کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا گیا تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ زمین اگر چھوڑ کر گئے ہیں تو اس زمین سے تو نہیں ملے گا لیکن زمین کی پیداوار درخت باغ میں موجود ہیں اس کے پھل یا گھر موجود ہے تو اس میں موجود فانوس بقیہ چیزیں وہ تمام چیزیں کہ جو زمین کے علاوہ ہیں تو یوں تو کہا یہی جاتا ہے کہ امویبل ہے زمین ظاہر ہے لیکن زمین کے اوپر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کہ جو یقینا مویبل شمار ہوتی ہیں ان میں سے زوجہ کو یقینا میراس ملے گی ایک بات دوسری بات جب کبھی بھی یہ زمین بکے گی میراس بننے سے پہلے یہ زمین بکے گی یا باہ بکے گا یا فلیڈ بکے گا تو بکنے کے بعد یہ جو کرنسی آئی یہ مویبل شمار ہوتی اس میں وائف کو پھر ون ایٹ کے حساب سے ان کو میراس ملے گی اگر اولاد ہے تو ورنہ ون فورت کے حساب سے ملے گی اگر اولاد نہیں ہے تیسری بات جب تک یہ زمین پر اس گھر میں وائف ہیں رکی ہیں قیام پذیر ہیں وہ گھر کسی طرح سے بیچا نہیں جائے گا یا کسی کو ہینڈوور نہیں کیا جائے گا میراس کے طور پر جس گھر میں وہ قیام پذیر ہیں وہ گھر ان کے انڈر میں رہے گا ان کے بعد پھر یہ میراس کے شکل میں البتہ میراس پہلے ہی بن چکا ہے لیکن اب یہ ڈیوائیڈ ہو کر بچوں کے درمیان بانٹ آ جائے گا شکریہ پانچوہ سوال if the deceased has a wife and there are only parents in group one but the children have died and the deceased also has grandchildren so will the property be distributed only among the wife and the parents and the grandchildren will get nothing because there is someone in group one یہ پانچوہ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر جس کا انتقال ہوا ہے اس کی بیوہ ہیں پوتوں کو دادا کی میراس میں سے نہیں ملتا لیکن اس کی اپنی وجوہات ہیں اور جو اس پروگرام میں واضح بھی کیا گیا ہے البتہ یہ چیز واضح رہے کہ والد اپنی والد کے انتقال کی بینہ پوتے محجوب ہو گئے دادا کی میراس سے لیکن دادا اگر اپنی زندگی ہی میں چاہے تو اپنے ان پوتوں کو کچھ دے سکتے ہیں اور اگر نہیں زندگی میں دینا چاہے رہے ہیں تو وہ ویل تیار کریں اور ون تھرڈ اپنے ان پوتوں کو دینے کے لیے ویل میں قرار دیں لکھیں تاکہ ان کے بعد ان پوتوں کو بھی یہ میراس مل جائے ہیں شکریہ آگا اور اس سلسلے میں میں کمام ناظرین سے چاہوں گا کہ یوٹیوب پہ جائیں اور یہ جو ہمارا پروگرام تھا کافی آہ مفصل پروگرام تھا تفصیلی پروگرام تھا اس کو پھر سے ملاحظہ فرمائیں اس میں ڈیٹیل بتائی گئی ہیں ورہست کا قانون کی بہت بہت شکریہ السلام علیکم آغا صاحب انجاویز صاحب علیکم سلام میں اللہ کیپیو ہلڈی ان ہیپی آپ سب کو بھی اللہ صحیحت و سلامتی عطا فرمائے ان کا یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جو علماء اکرامی سوالات کے جواب دیتے ہیں ان کے اس کے لئے شکر گزار ہیں کوئی دعا بتا دی جو ان کو سیلپ کانفیڈنس اور ان کے اندر ایک بہادری آ جائے اور ڈر و خوف ان سے دور ہو جائے یہ کار ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں اور سیکھ بھی چکے ہیں لیکن ابھی پورے مکمل طور سے نہیں تو کوئی دعا بتا دی جے تاکہ یہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے ارفان علی کا سوال ہے آیت الکرسی کے لئے بڑی تعقید وارد ہوئی ہے کہ اسے اپنے ہمراہ پرار دیں اپنی جیب میں اپنی گلے میں اور ساتھی ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت صبح و شام کریں نمازوں کے بات کریں ساتھی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو زیادہ زیادہ پڑھیں تاکہ ان کے دل سے یہ خوف دور ہو جائے انشاءاللہ شکریہ آغا سلام علیکم سلام کیا منگل کے دن مرنا اچھا نہیں ہے میرے پاپا کا انتقال منگل کے دن ہو گیا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منگل کے دن جو آدمی مرتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر مرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ خورا پات میں سے خورا پات یہ بھی آگا اس کا جواب بھیجے دیکھئے کوئی بھی چیز اچھی اور بری تب ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے اختیار میں ہو جی میرے لیے مثال کے طور پر کپڑا پہننا میرے اختیار میں ہے تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کپڑا اچھا ہے یا یہ کپڑا برا ہے لیکن جو چیز میرے اختیار میں ہے ہی نہیں اس کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ کیا انسان کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی روح کو جب چاہے بدن سے علاہدہ کرے وہ منگل کا دن نہیں ہونا چاہیے بوتھ کا دن نہیں ہونا چاہیے سنیچر ہونا چاہیے انسان کے اختیار میں نہیں ہے جب اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کے فیصلوں پر منحصر ہے تو پھر اس اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اس میں یہ تصور کہ ایک گیا ہے تو دوسرا بھی دنیا سے جائے گا ایک کا انتقال ہوا ہے تو دوسرے کا بھی انتقال ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ ایک مدت لے کے آیا ہے ولے کل امتین اجل قرآن مجید کہہ رہا ہے بلکل ایک وقت مقرر ہے اس کو نہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے لا نہ بڑھا سکتا ہے نہ کھڑ سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ سنیچر کو یا دوشمبے کو یا منگل کو کسی دن بھی کچھ علاقوں بودھ ہے آگا کچھ علاقوں بودھ ہے تو اس انتقال کی بنا پر کوئی اور موت آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا اگر کوئی اور انتقال کر رہا ہے تو اس کا وقت بھی آیا ہے اس لیے دنیا سے جا رہا ہے نہ یہ کہ پہلے والا مثلاً بودھ کو یا منگل کو گیا تو لہٰذا یہ انتقال کر رہا ہے ہم سب کو ان خرافات سے بچنا چاہیے اور اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے آگا آپ کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم وعلیکم السلام میں آگا اسی استانی حفاظ اللہ کی تقلیت کرتی ہوں ہمارا سوال یہ کہ اگر کوئی جانبوچ کا نجاست کے حالت میں کھانا پانی کھالے اور اس ایک واجب غسل بھی کرنا ہے تو اس صورت میں غسل کیا جائے تو وہ غسل صحیح مانا جائے گا جی صحیح ہے اس کا غسل صحیح ہے جی اگر کسی نجس برطن کو پاک کرنے کے لیے اس پانی اس میں پانی ڈالا تو اس پانی کو اپنے ہاتھ سے برطن میں ہر طرح پھیلانے کے لیے اپنا ہاتھ استعمال کرنا صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے مولانا صاحب اور جعوید انکل سلام علیکم نگت فاطمہ میرٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ پانچ بڑے رسول یعنی اولو اللہ عظم پیغمبر علیہ السلام ہیں ان کے نام بتائیے جناب نوح علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ سلام علیکم میرا سوال ہے کہ ہم نے ایک بار غصے میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس شخص سے بات نہیں کریں گے پر کچھ ایسا مسئلہ سامنے آیا جس کی وجہ سے ہم نے اس سے بات کر لی اور ایک حساب سے یہ بھی ہے کہ ہم اسی سے بات کرنا چاہتے ہیں پر نہیں کرتے جی میرا سوال کا جاب ضرور دیجئے ایسی غلط نظریں منعقد نہیں ہوتیں اور میں التماس کروں گا اپنے ناظرین سے کہ ایسی بیجا نظریں اپنی زندگی میں شامل نہ کریں اللہ کو بھی ناپسند ہے اور اسلام نے بھی اس کی اجازت نہیں دیئے کہ کسی سے گفتگو بند کرنے کے لیے نظر کی جائے لیکن ایک بات توجہ رہے کہ جس کے لیے آپ یہ گفتگو کی بات کہہ رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں وہ محرم ہونا چاہیے آپ کے لیے اس سے گفتگو اگر اللہ نے جائز قرار دی ہے تو اپنی گفتگو کو نظر کے ذریعے سے بند نہ کیجئے بہت بہت شکریہ سلام علیکم خدا چینل و ان کے تمام ممران کو سلامت رکھے الہی آمین جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدگاہ ہوتی ہے اس پر جو معصومین علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نظر سجدگاہ پر ہوتی ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے سجدہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ سجدگاہ پر نظر کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں معصومین علیہ السلام آ جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے جی آیت اللہ علیہ وسلم آغیس اتثانی نے اس کی اجازت دی ہے لیکن مولانا صاحب جب ہم نماز پڑھتے تو ہمارے ذہن میں تو اکثر ادھر ادھر کے خیالات بھی آتے ہیں تو پھر اس کا کیا کیا جائے اس کے لیے طریقے بتائی گئے ہیں کہ آپ نماز کے دوران جو جملے اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں آیت ہے دعا ہے اس کے ترجمہ کی طرف توجہ دیئے شکریہ السلام علیکم علیکم السلام ام فرم بنگول یہ بنگال سے ہیں میرے کوئی سوال ہے کیا وہ نکاح جائز ہے جہاں عورت کماتی ہو لیکن مرد نہیں جی بلکل نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شوہر کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے کیا دعا نکاح یعنی عقد نکاح سیغہ نکاح جس میں مرد اپنی بیوی کو وعدہ کرتا ہے کہ اسے نانو نفقہ رہش کا بندوبست کرے گا لیکن چونکہ وہ کماتا نہیں ہے اور وعدہ پورا نہیں کرتا ایسے میں ان دونوں کا نکاح صحیح ہے جی نکاح صحیح تیسرا سوال ایسا نکاح جس میں مرد کماتا نہیں ہو لیکن بیوی کماتی ہو اس نکاح کی کسیغہ کیا عورت کی طرف سے کیا جائے گا سیغہ تو عورت ہی کی طرف سے پڑھا جاتا ہے ہر حالت میں لڑکی ہی کہتی ہے یا اس کا وکیل کہتا ہے کہ میں نکاح کر رہی ہوں یا ادھر اس کا وکیل کہتا ہے کہ میری معاکلہ کا نکاح میں پڑھ رہا ہوں لڑکے کا وکیل کہتا ہے میں قبول کر رہا ہوں لیکن جب بیوی کماتی ہو تو کیا بیوی اپنے شوہر کو حج کرا سکتی ہے اگر اس کے پاس اتنا ایمانٹ ہے تو اپنے شوہر کو پیسہ دے دے حج بزلی کہلائے گا یہ تو یہ اس بزل کی بنا پر یہ انسان مستطی ہو جائے گا اور پھر وہ اپنا حج انجام دے گا شکریہ آگا سلام علیکم اللہ آپ سب کو اپنی امن و حفاظت میں رکھے جارد بھائی میرا سوال ہے کہ اگر راستے میں کوئی جاننے والا یا رشدار عورت یا مرد ہو اسے سلام کرنا کوئی غلط بات ہے فی نفسے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر کسی قسم کا معاشرے میں اس سلام کی بنا پر فساد یا اختلاف کا خطرہ ہو نامحرم محرم کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مشکل آ رہی ہو تو ایسے موقع پر احتیاط کریں شکریہ دوسرا سوال میرا دوسرا سوال ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیئے پران مچید کی وہ آئے شریفہ کہ وَإِذَا مَرِضُتُو فَهُوَ يَشْفِينَ اس آئے شریفہ کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں محفوظ رہیں اور اگر بیمار ہو تو شفاہ صحت نہیں لیں شکریہ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر بہو کے شوہر کو بہو کے شوہر کو جو نہ ہو اور بہو کو ساس اور سسر کھلاتے پلاتے ہیں لیکن پھر بھی بہو ان کے نافرمانی کرے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے یہ بہو کے شوہر سے مراد بظاہر ان کا خود کا بیٹا ہے بظاہرے کے بیٹا نہیں کما رہا ہے تو اس سے بات کریں کہ کیوں نہیں کما رہا ہے اور اگر اس کے لیے واقعا گنجائش نہیں ہے یعنی کوئی کام نہیں مل پا رہا ہے تو جب تک اس کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے ماں باپ اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کی زوجہ کا بھی خرچہ برداشت کریں شکریہ السلام علیکم میرا سوال ہے کہ جنس چار شادی کیوں کر سکتے ہیں اور پہلی وائف راضی نہ ہو تبھی کر سکتے ہیں اور بیوی سے کوئی شکایت نہ ہو تبھی کر سکتے ہیں یہ ایک مستقل چیپٹر ہے جس پر گفتگو کرنے کی زورت ہے لیکن اسلام نے حالات کے مد نظر زورتوں کے تقاضے کی بنا پر اس بات کی اجازت دی ہے اور حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور لیکن چونکہ حالات انسان کے قابو میں نہیں ہوتے یا یوں کہہ لیا جائے لفظ مدل کے جذبات انسان کے لیے قابو میں رکھنا ممکن نہیں ہے لہٰذا قرآن نے جیسے ہی کہا کہ چار شادی کر سکتے ہو فورا کہا کہ اگر تم عدالت اختیار نہ کر پاؤ ان چار کے بیچ میں تو فواحدہ ایک پہ ٹھائرے رہنا یعنی اس کے معنی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں ایک تب دوسری کی طرف جا سکتا ہے ایک آدمی دوسری شادی کی طرف جب عدالت کو اختیار کر سکتا ہو جو کہ بہت مشکل ہے جو مشکل کام ہے لہٰذا ایک پر انسان کو سبر و شکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ سے اگر عدالت ہے اس کے پاس تو بھی بزید کی دعا کرنی چاہیے شکریہ السلام علیکم میرا سوال ہے کہ ایک چار سے نو مہینے کی پرگنٹ لیڈی کے لیے نماز کا کیا طریقہ ہے اگر ڈاکٹر کی طرف سے سب نارمل ہے جبکہ رکوع کے وقت پیروں کو جوڑ کر کھڑے ہونے میں مشکل ہوتی ہے اور سجدے کی حالت میں نیز کو ملا کر رکھنا مشکل ہوتا ہے جتنی مقدار میں پیر تو قریب رکھ سکتی اتنی مقدار میں رکھتے ہوئے نماز میں رکوع بھی کریں اور اسی اعتبار سے سجدہ بھی انجام دیں شکریہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر کبھی کبھی ہم غلطی سے سجدے میں رکوع کا ذکر کر کے ذکر سجدہ اور سجدے کی جگہ سے رکوع کر لیتے ہیں تو کیا صحیح ہے جی اس میں کوئی مشکل نہیں السلام علیکم میرا ایک سوال ہے میں نے پشاپ کیا اس وقت طہارت نہیں کی بس ٹوائلٹ پیپرزہ ساف کر لیا بعد میں میں نماز کے لیے وضو کیا بھول کر نماز بھی پڑھ لی اس کے بعد میں کیا مجھے پھر سے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو تاہر کرنا ہوگا نماز کا کیا وضو مشکل نہیں ہے وضو پہلے سے انہوں نے کر رکھا تھا اور اگر یہ نجاست ان کے بدن میں لگی ہوئی تھی تو اس بینہ پر ان کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا شکریہ اگر ایک شخص باہر ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کچھ توفہ لانا چاہتا ہے تو اپنے دیگر گھر والوں چھپا کے دے سکتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں سلام علیکم مولانا صاحب ہم بلند شہر ویلی سنہرا سے اشرف حسین بول رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر بارش آ رہی ہے اور ہم کھلے آسمان کے نیچے غسل کر رہے ہیں تو ہمارا غسل صحیح ہے یا غلط جی غسل کوئی مشکل نہیں مولانا صاحب وضو کے لیے شرط ہے غسل کے لیے نہیں ہے وضو میں بھی وہ جگہیں ہیں جن جگہوں پر مسا کرنا ہے وہ خوشک ہونا چاہیے مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا کیٹریک موتی ابن جس کو کہتے ہیں مردو میں کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے پانی ڈالنے اور دھول مٹی سے بچنے کو کہا ہے تو اس صورت میں وضو اور تعمم نہیں کر سکتے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے یہ آیت الاسستانی حفظ اللہ کی مقلد ہے جی جتنی مقدار میں تعمم کر پائیں پھر اس تعمم کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے شکریہ آگا اگر غسل جنابت کے درمیان پانی ختم ہو جائے اور غسل مکمل نہیں ہوا ہو تو اس حالت میں واجبات انجام دیا جا سکتے ہیں نہیں واجبات تب ہی انجام دیا جائیں گے کہ جب غسل مکمل طور پر انجام دیا جائے لہٰذا جہاں پر پانی ختم ہوا اور جتنا حساب دھو چکے تھے دوبارہ پانی ملنے پر وہیں سے آپ کو اپنے غسل کو جاری کرتے ہوئے غسل مکمل کرنا ہے پھر واجبات کو ادا کرنا اللہ یہ کہ بیچ میں غسل ٹوٹا نہ ہو اور اگر آپ کے لئے غسل کو مکمل کرنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر آپ کو تعمم کر کے اپنی عبادتوں کو واجبات کو انجام دینا شکریہ سلام علیکم میرے ایک سوال ہے کیا اپنے گھر کی زمین کی حد سے بڑھ کر پبلک یا گورنمنٹ پروپرٹی پر کوئی دیوار یا سیڑی سٹیپ بنانا جائز ہے جس سے راستہ چلنے والوں کو دقیقت پیش آئے اگر گورنمنٹ سے اجازت لے لی ہے یا اس زمین کو خرید لیا ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال کہ جہاں پر گورنمنٹ کے افراد شامل ہیں تو پھر مشکل نہیں ہے لیکن راستہ کسی کا نہیں روکنا ہے جاہد بھائیو مولان صاحب کو سلام علیکم سلام میں رخصانہ سرسی کرناٹکہ سے میرا کام اجرد پر قضا نماز پڑھنا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی مرہوم مرد کی قضا نماز کوئی عورت پڑھ سکتی ہے جی مرد کی قضا نمازیں مرہوم مرد کی قضا نمازیں خاتون پڑھ سکتی لیکن ابھی جیسا میں نے واضح کیا تھا کچھ سوال پہلے کہ اگر خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو وہ اپنے وظیفے کے مطابق نماز پڑھے گی مرد پڑھتا تو وہ مغرب کی مثلاً بلند آواز سے پڑھتا خاتون پڑھے گی تو اپنی نماز کے وظیفے کے مطابق آہستہ پڑھے گی بس اس کا خیال لگنا ہے ورنہ مرد کی قضا نماز خاتون پڑھ سکتی ہے اور خاتون اگر مرہومہ ہے اس کی قضا نماز سے مرد بھی پڑھ سکتی ہے شکریہ آغا سلام علیکم علیہ السلام جاہد بھائی میرا سوال ہے کہ ہماری شاپ کے آگے کسی صاحب گھر کی ضرورت خانے کی چیزوں سے بھرا بیک گرا گئے ہیں ہم نے اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ شاید کوئی ڈھونٹا آ جائے پر بیس دن ہو گئے ہیں نہیں آیا اب ہم اس بیک کا کیا کریں کیا کسی غریب کو دے دیں یا کیا کریں اسلام اس کی کیا ہوں دو چیزیں برادر کے سوال میں ٹکرا رہی ہیں لہٰذا سوال واضح نہیں ہو پا رہا ہے آپ برادر نے لکھا ہے کہ وہ خانے پینے کا ساوان گرا گئے یعنی شاید وہ ان کو دینا چاہے رہے تھے اور نہیں ان کے لیے مناسب تھا کہ وہ آ کے اپنے ہاتھ سے دیتے لہٰذا شاید سامنے رکھ کے چلے گئے اگر یہ مراد ہے تب تو ان کے لیے استعمال صحیح ہے لیکن دوسری صورت اگر پیدا ہو رہی ہے کہ جو اگلے سوال کے حصے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں وہ گرا کر نہیں گئے بلکہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا گر گیا یا رہ گیا سامان تو ایسی صورت میں یہ امانتدار ہیں اس سامان کی حفاظت کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے دریافت کرنا ہے لوگوں سے پوچھنا ہے نہیں پتا چل پائے گا تو اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر مستقبل میں کبھی وہ مل گئے تو جتنے اماؤنٹ کی وہ شئے ہے اتنا اماؤنٹ ان کو دینا ہے یا وہ شئے دینی ہے یہ نیت کرتے ہوئے کسی غریب یا فقیر کو ان کو دے دینا ہے سلام علیکم میں نکھت نانڈیٹ مہاراشٹر سے میرا سوال ہے کہ کیا لڑکی ہجاب میں رہ کر جوب کر سکتی ہے جی کر سکتی ہے سلام جادہ مولانا صاحب سلام کیا شادی کے کب بات شادی کے بعد کوئی مرد ڈیوٹی کی وجہ سے عورت سے دور ہو جائے ایک سال تک کیس کا حکم صحیح ہے اگر باہمی رضایت ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے ایک سال نہیں کئی سال بھی رہ سکتے ہیں باہمی رضایت سے کوئی مشکل نہیں شکریہ سلام علیکم سلام میرا نام ماہر عباس ہے میں یوپی سے ہوں زلہ سنبل سرسی سعداد سے میرا سوال یہ کہ اپنے والد اور والدہ کی نماز کی جائے کہ جائے عمری قضاء عمری کی نیت سے پڑی جائے گی یا کوئی اور طریقہ ہے تو بتا دیجئے نماز جو والدین کی قضاء ہے وہ اولاد اسی طرح سے پڑھے گی جس طرح سے ان کی قضاء ہوئی ہیں جی چار رکتی نمازیں چار رکت پڑھنا ہے تین رکتی نمازیں تین رکت پڑھنا ہے دو رکتی نمازیں حتی وہ چار رکتی نمازیں جو سفر میں چھوٹی ہیں وہ بھی اگر دو رکت چھوٹی ہیں قصر کی بنا پر تو وہ بھی جب پڑھی جائیں گی تو قصر کی بنا پر دو رکت ہی پڑھی جائیں گی تو یہ ذہن میں رہے کہ قضاء عمری کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص نماز ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جو نمازیں والدین کی جس انداز سے چھوٹی ہیں اسی انداز میں اولاد بجال آئے حضائی عمری کے سلسلے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ایک وضا طور فرمائے کہ قصر کی نماز کا علم نہیں ہے تو پھر کیا کیا ہے اگر اس صورت میں نہیں پتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے معنی یہ ہے کہ پھر پوری نماز چھوٹی ہے تو پوری نماز پڑھنا ہوگا لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ مثلا ایک سال کے درمیان انہوں نے ایک مہینے کا سفر کیا تھا مختلف جگہوں پر گئے تھے تو یہ ایک مہینے زہر، عصر اور عشاء کی نماز کو قصر کر کے پڑھنا ہے لیکن اگر ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ دو دن گئے، پانچ دن گئے، دس دن گئے، بیس دن گئے تو اتنی مقدار میں قصر نماز پڑھے کہ اتمنان ہو جائے کہ اگر قصر ہوئی ہوں گی تو وہ ادا ہو گئی اور بقیہ نمازیں پھر پوری پڑھنا ہوگا ایک اور وضعات فرما دیئے میرا سوال ہے کہ قضا نمازیں جو اگر کسی نے نماز آیات قضا کی ہوں اور مرہوم ہو گیا ہے تو اس کے نماز آدھا کرنا ضروری ہے جی جی اسی لیے وہ دو نماز آیات بھی معمولاً پڑھ لی جاتی ہیں البتہ آپ جانتے ہیں کہ نماز آیات میں پانچ موارد ہیں کہ جن موارد میں انسان کو نماز آیات پڑھنی ہوتی ہیں سرخو سے آندھی کا چلنا، زلزلے کا آنا اس طرح کی چیزیں لیکن بقیہ جگہوں کے اوپر قضا کی زورت نہیں ہوتی لیکن یہ چاند گہن اور سورج گہن میں قضا کی چونکی زورت ہوتی ہے لہٰذا سال کی دو نمازوں کو قضا کے طور پر پڑھ لیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آج کے اس اپیسوٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مراجع اکرام علماء حق اور حجت الاسلام اور تمام علماء اکرام جو حق پہ ہیں ان سب کو صحت و سلامتی اور طول امور عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی